جی جناب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمارے پاس اگر یوزر کوئی آتا ہے اور وہ شروع میں گلتی سے سپیس دے کے کوئی انپوڈ لکھ بیٹھتا ہے مطلب اس طرح سپیس اس نے پہلے دے دی ہے یہ چار پانچ جو اس نے سپیس دے دی تھی تو گلتی سے تو ہم اس کو ریموو کس نہ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ایک میتھرڈ ہوتا ہے یہ کا فنکشن نہیں اس کو ہم کہیں گے یہ میتھرڈ کہیں گے اور وہ اس میتھرڈ کا نام ہے ڈوٹ سٹرپ فنکشن ٹھیک ہے سٹرپ کیا کرتے ہیں آپ کی سپیسز کو یوزر کے انپوڈ سے ریموو کر دیتے ہیں تو ہم اس کو جلدی سے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یوزر انپوڈ لیا اور انپوڈ میں ہم نے انپوڈ کروا دیا اس کو کہا کہ آپ اپنا نام لکھیں ٹھیک ہے انٹر نیم اور کولن لگا دیا اور اب وہ اپنا نام لکھے گا اور میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو پرنٹ کروا کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب جیسے اس نے یہ کیا میں نے اپنا نام لکھا میں ختم کرتا ہوں میں نے اپنا نام لکھا اس نے پرنٹ کیا میں اب کیا کرتا ہوں میں سپیسز دے رہتا ہوں یہ میں نے سپیسز دی یہاں جاگے میں اپنا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اتنی ساری سپیس بھی ساتھ پرنٹ کر دی لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے وہ اگر سپیس دے بھی دیتا ہے تو آپ کا نام سپیس کے بغیر ہی پرنٹ ہو تو میں کیا کروں گا یہاں پر ڈوٹ سٹریپ فنکشن کا یوز کروں گا اور اس کی بریکٹس کو میں لگا دوں گا اور اب جب میں یہ چلا ہوں گا تو اب اپنا نام میں سپیس دیتا ہوں زیادہ ساری اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں اور اپنا نام لکھتا ہوں اب اس نے جو پرنٹ کیا آپ کا نام وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے پرنٹ کیا ہے ٹھیک ہے ان دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ویڈ اور اس نے پرنٹ جو کیا آپ کا نام وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سپیس کے بغیر پرنٹ کیا تو یہ آپ سٹریپ فنکشن کا اس طرح یوز کر سکتے ہیں سپیس کو ختم کرنے کے لئے امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئے